جیوک کھیتی کی تقنیق کو اپنا کر ایک مثال قائم کر چکے سکر جلے کے عجید گھٹ کسوے کے کسان جگدی سپارک کو سومبار کو راشپتی رامنات کوبی نے پدمشی اوار سے سممانت کیا کشیو اگیانک کی اپادی پرابت کسان جگدی سپارک منگلوار کو بیکانیر پہنچے یہاں انہوں نے کشیو اشیدر لے کی اور سے آئیو جیت ایک راشتے سیمینار میں سرکت کی اس دوران بیکانیر پہنچنے پر جگدی سپارک کا بیکانیر پارک سماز نے سواگت ابنندن کیا اس دوران ای ٹی وی بھارت سے خاص باتشیت میں کسان جگدی سپارک نے کہا کہ انہیں پدمشی ملنے کی خوشی ہے لیکن ان کا لکش ہے کہ دنیا میں ایک نمبر پر آؤں کیونکہ گو بی کے اتبادن میں وہ ابھی دوسری نمبر پر ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی گو بی 26 کلو کی ہے جبکہ ان کے دوارہ اگائے گئی گو بی کا وجن 25 کلو 1500 گرام ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ایک نمبر پر آؤں ہیں اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ کسانوں کی قرض معافی کے بجائے سرکار کو ندیوں کا پانی کسانوں کو سیتھائی کے لیے ملے اس کو لے کر پلیاس کرنے چاہیے تاکہ کسان اس سے سمرد اور بکست ہو سکے قرض معافی جو سرکار کرتی ہے قرض معافی کرنے سے بڑیہ ہے کہ اگر وہ کسانوں کے لیے قدی سے پانی کے ورستہ کریں اگر پانی کے ورستہ نہیں ہوگی اگر پانی کے ورستہ نہیں ہوگی اگر پانی کے بڑیہ کر دیں گے کسی مستوی کو چھوارا لے کے بھا جائیں گے لیکن یہ بروس جو زندہ پر بڑھتا رہے گا سب سے بڑیہ یہ ہے سرکار کوئی حسائی جو ندیوں کا جو پانی ہے اس کو راجب سان سے دو تین جگہ سے نکارے چکے ایسے بھی گرس بہتے ہم اس میں جاتا ہے یہ ورستہ ہو تو کسان کو قرض دینار قرض معافی کرنے دنیا میں دوسر ہے نمبر اب اگلا لقش ہے کیا ہے اگلا لقش ہے نمبر پانی سب سے کسی ملنے کی ہوگی وہ ہے کسی کسی نہیں ہے یہ بھی وہ نہیں ہے لیکن گم بھی نہیں ہے کوئی کیونکہ میں گزی یہ تو ہے کہ میں نے درک کیا وہ مجھے بھی بڑھتا جا رہا ہے تو آجے بھی یہ مولیس کو روما جا کے بڑھوں گا تو وہ کسی زیادہ ملے گا وہ کوئی گم بھی نہیں ہے لیکن کسی تب ہوگی لیکن کسی تب ہوگی